اسلام علیکم آج کی وڈیو میں جی کوکسی یعنی کہ خونی پیچش کے بارے میں بات ہوگی کوکسی کا مرض مرگیوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کا علاج کرنا آسان ہے مرگیوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے گریلوس سستے ذرائع بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے ویٹنری سٹور سے مختلف عدویات بھی دستیاب ہوتی ہیں جب بھی مرگیاں آپ کی کوکسی کا شکار ہوتی ہیں تو ان کی نشو نما میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی فلاک میں بیمار مرگیوں کی تعداد بڑھنے لگے گی شدید ڈاریا یعنی کہ پتلی بیٹھیں آپ کو نظر آئیں گی جن میں خون شامل ہوگا آپ کو خون واضح طور پر نظر آئے گا ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جو متاثرہ مرگیاں ان کے اجسام میں پانی کی کمی ہونے لگے گی جس کی وجہ سے مرگیاں سوکڑے کا شکار ہونے لگ جائیں گی خوراک کھانا پینا کم کر دیں گی انڈوں کی پیداوار کم ہونے لگے گی پار اکھڑے ہوئے ہوں گے آنتوں کا مکمل اندرونی حصہ یا بعض اوقات آنتوں کے کچھ حصوں پر واضح زخم نظر آئیں گے اموات میں بھی اضافہ ہونے لگ جائے گا اس لیے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے چوزوں کو پہلے ہفتہی کوکسی کی ویکسین لازمی کروا لیا کریں بیماری کی صورت میں علاج کے لیے ویٹنری سٹور سے ان ادویات میں سے جو کہ میں آپ کے ساتھ آکے چل کے شیئر کروں گا انہیں استعمال کروا کے مرگیوں کو صحتیاب کروا سکتے ہیں سلفا ڈرگز فیورازولیڈون کوکسی بلو ڈائیکولکس کوکسی کیور ایمپرولیم کوکسی ایڈ ایمپرولیم تھرٹی اور ایمپرولیم جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ وغیرہ ان کے علاوہ بھی اور بھی ادویات ویٹنری سٹور سے آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ والے چوزے یا پٹھیاں خریدیں جنہیں کوکسی کی ویکسین کی گئی ہو اگر ویکسین نہیں ہوئی تو احتیاطی طور پہ آپ گریلو پہ ماننے پہ حلدی استعمال کر سکتے ہیں چوزوں کے لیے پانچ گرام حلدی ایک لٹر پانی پلاسٹر کے صاف برتن میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے چوزوں کو پینے کے لیے دیں اور بڑی مرگیوں کے لیے دس گرام حلدی ایک لٹر پانی میں مکس کر کے دیں لگتار چار دنوں تک حلدی مرگیوں کو دیں دن میں کم از کم آٹھ گھنٹے حلدی ملا پانی مرگیوں کو پینے کے لیے دیں موسم گرمہ کو مدنظر رکھتے ہوئے آٹھ گھنٹوں کے پانی کے دو حصے میں بنائیں یعنی کہ دو حصوں میں تقسیم کریں ایک ہی وقت میں آٹھ گھنٹوں کا پانی نہ بھریں یعنی کہ چار چار گھنٹوں کے دو پانی بنائیں تک پانی گرم نہ ہو اور مرگیاں شوک سے حلدی ملا پانی پیئیں اگر آٹھ گھنٹوں کا پانی ایک ہی دفعہ بھریں گے تو موسم گرم ہونے کی وجہ سے پانی جلد گرم ہو جائے گا جس کو مرگیاں پوری مقدار میں نہیں پیئیں گی اور جسم میں ڈی ہائیڈریشن کی مقدار جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اور مرگیاں جو ہیں وہ مزید متاثر ہوں گی اگر آپ ہلدی کو خوراک میں مکس کر کے دینا چاہیں تو ایک کلو گرام خوراک میں ایک چمچ ہلدی اچھی طرح مکس کر کے کھانے کے لیے دیں گے آپ کے پاس بڑا فلاک ہے یا چوزیں موجود ہوں تو ان کی کوکسی کی ویکسین کے لیے منرل وارٹر چھوٹا یا بڑا سپری پمپ شاپر یا صاف جگہ خوراک اور چوزوں کی تداد کے حساب سے ویکسین درکار ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی منرل وارٹر کی بوتل کھولیں اس میں سے پانی جو ہے وہ پمپ کے اندر ڈالیں جس کے ذریعے خوراک پہ سپری کرنی ہے آپ نے اب اس خالی بوتل کے اندر ویکسین ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ جو پمپ ہے جس کے اندر آپ نے منرل وارٹر ڈالا ہوئے اس کے اندر ڈالیں اچھی طرح سے پریشر بنائیں اور خوراک کے اوپر جو ہے وہ سپری کریں اور چوزوں کو کھانے کے لیے دیں ویکسین کی اکسپائری طریقہ آپ نے لازمی چیک کرنی ہے جب بھی آپ نے ویکسین خریدنی ہے اور ویکسین کو احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے اس کے اندر منرل وارٹر ڈال کے اچھی طرح ہلائیں اور پمپ کے اندر احتیاط سے منرل وارٹر میں شامل کر دیں ہاتھ اور دیگر تمام چیزیں ساف ستھ رہی ہونی چاہیے جنہیں ویکسین کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ویکسین مرگیوں کو کوکسی یعنی کہ خونی پیچش جیسے مرض سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور پہلے ہفتے میں ہی چوزوں کو اس ویکسین کے ذریعے کوکسی کوکسی سے بچاؤ کے لیے امیونٹی پیدا کروائی جاتی ہے کتنی خوراک پر سپری کریں جو چوزے دو گھنٹوں کے اندر اندر کھا لیں مرگیوں کو خونی پیچش جیسے خطرناک مرض سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے حلدی کا استعمال گریلو پہ ماننے پہ ہو چاہے بڑے پہ ماننے پہ ہو ہمیشہ اچھے نتائج دیتا ہے کیونکہ حلدی کو خوراک یا پانی میں شامل کر کے مرگیوں کے اجسام میں داخل کرنے سے ان میں اس بیماری کے خلاف کافی حد تک امیونٹی پیدا کروائی جاتی ہے تجربے کے طور پر آپ چند چوزوں کو الگ کر کے بتائی گئی دوز کے مطابق جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہے خوراک یا پانی میں حلدی مکس کر کے دیں تو آپ آپ کو ان چوزوں کی امیونٹی میں دیگر چوزوں کی نسبت واضح فرق دکھائی دے گا آپ کے پاس جتنے بھی چوزے ہیں انہیں ہر مہینے لگتار چار دن اور روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے حلدی ملا پانی لازمی دیا کریں اگر مرگیاں ایک دن کے آٹھ گھنٹوں میں ایک لٹر پانی پیتی ہیں تو اس ایک لٹر پانی میں آپ نے دس کرام حلدی شامل کرنی ہے حلدی ملا پانی آپ نے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے اور جب مرگیاں حلدی ملا پانی پی لیں تو اگلا پانی آپ نے سادہ دینا ہے اس میں کوئی چیز مکس نہیں کرنی دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی یہی آپ نے ترتیب سے حلدی ملا پانی دینا ہے خونی مرض کوکسی جیسے بیماری کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے بروڈر صاف سترا رکھیں صاف اور جراسیم کشی لازمی کیا کریں تازہ صاف پانی پینے کے لیے دیا کریں ایسے برطن استعمال کرویں جن سے خوراک ضائع نہ ہو ایک بھی مرگی متاثرہ دکھائی دے فوراں اسے الادہ کریں تاکہ اس پرو بائیوٹکس دیا کریں جب بھی مرگیوں کو کسی بھی مرض سے نجات دلوانے کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کریں تو اس کی ڈوز ہمیشہ اتنی رکھیں جتنی میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہو اوور ڈوز آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا حد سے زیادہ میڈیسن کی مقدار کی وجہ سے کوکسی جیسے مرض میں اضافہ ہوتا ہے مرگیوں کو اتنی جگہ دیں جتنی آغاز میں انہیں درکار ہو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جگہ کو کھلی کرتے جانا ہے کیونکہ کم جگہ کی فراہمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کوکسی کی بیماری آجاتی ہوتی ہے اور تنگ جگہ جو ہے کوکسی کی بیماری کا ایک سبب بنتی ہے بارش کے پانی کو جو مرگی کھانا میں بلکل بھی نہ جانے دیں بستر کو ساف ستھرا اور خوشک رکھیں برپور کوشش کریں کہ چوزے لانے سے پہلے جو آپ نے مرگی کھانا میں فلیم ٹریٹمنٹ کرنا ہے فلیم ٹریٹمنٹ وہ عمل ہے جس میں جو برنر ہوتا ہے یا جو آگ والا آلہ ہوتا ہے اس کی مدد سے مرگی کھانا میں جراسیموں کا خاتمہ کیا جاتا ہے آگ کی مدد سے مرگی کھانا کے فرش اور دیواروں کو گرم کیا جاتا ہے ہمیشہ مرگی کھانا کو اچھی طرح خوشک کر کے آپ نے چوزے اس میں لے کے آنے ہیں کیونکہ اگر مرگی کھانا میں تھوڑی سی بھی نمی موجود ہوئی تو اسی دوران آپ نے اگر چوزے لے آئے خوشک مکمل کرنے سے پہلے تو ایسے فلاک میں آنے والے چند ہی دنوں کے اندر کوکسی جیسے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے ان کی بیٹھوں میں آپ کو خون نظر آنا شروع ہو جائے گا مرگی کھانا میں کسی بھی جگہ پہ دڑا رہے ہوں یا فرش ٹوٹا ہوا ہو تو ان کی فوراں مرمت کریں جب بھی چوزوں کو کوکسی کے مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے کوکسی کی ویکسین کریں تو ویکسین اپنے پاس لا کے دو ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں سٹور کرنا ہے آپ نے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے جس دن ویکسین کرنی ہے آپ اسی دن ویکسین لے کے آنی ہے تاکہ آپ کو ویکسین سٹور نہ کرنی پڑے اور ویکسین کے خراب ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو اور جس دن چوزوں کو ویکسین کرنی ہو تو ویکسین سے پہلے آپ نے سارے فلوک کا اچھی طرح مہینہ کرنا ہے آپ کو کوئی بھی برڈ بمار ہو یا کسی بھی برڈ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے تب تک ویکسین نہیں کرنی جب تک کہ جو برڈ بمار ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے اگر ایسا ہو تو اپنے پہلے جو فلوک ہے بماری کوئی آپ کے فلوک میں یا کوئی کسی برڈ کو بماری ہو تو تب تک آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک کہ آپ کا فلوک مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ویکسین کرنی ہے ویکسین کھولتے وقت آپ نے مکمل اختیاط کرنی ہے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے جراسیم ویکسین تک نہیں جانے چاہیے آپ کے ہاتھ اچھی طرح صاف ہونے چاہیے اور بقاعدہ طریقہ کار کے تحت آپ نے ویکسین کرنی ہے مرگیوں کے لئے استعمال ہونے والے خوراک کو سٹور کرنے کے حوالے سے جی مکمل اختیاط برتنی ہے آپ نے کیونکہ اگر خوراک جو ہے وہ فرش یا دیواروں کے ساتھ لگی رہے گی آپ نے نیچے خوراک سٹور کیا فرش کے اوپر یا دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی ہے جس جگہ خوراک سٹور کی ہوئی ہے وہاں پہ اگر نمی میں اضافہ ہو گیا یا کسی قسم کا کوئی ادھر گیلا پن ہو گیا تو نمی بڑھنے کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور یہی خوراک تب مرگیاں کھائیں گی جب مرگیاں کھائیں گی تو ان کا نظامین حضام خراب ہو جائے گا اور آنتیں خراب ہونے لگیں گی اور آنتوں کے اندر جو ہے وہ زخم ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی وقت میں فلاک میں کوکسی کا مرض شروع ہو جائے گا اس لئے جی آپ نے خوراک سٹور کرنے کے لئے ہوادار کمرے کا انتخاب کرنا ہے فرش سے آپ نے چند انچ اوپر جو ہے وہ کوئی لکڑی وغیرہ رکھے یا انٹیں وغیرہ رکھے ادھر آپ نے خوراک سٹور کرنی ہیں تاکہ خوراک جو ہے اس کو نمی نہ لگے اور وہ خراب نہ ہو جراسیم کشی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ڈس انفیکٹنٹ مجود ہے جس میں ڈیٹول ہو گیا ورکون ایس ہو گیا یا کوئی بھی اور اچھا ڈس انفیکٹنٹ ہو گیا تو آپ اس مقصد کے لئے آپ ڈیٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے ڈس انفیکشن لازمی کیا کرنی ہے سپری پمپمنٹ ڈال کے ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ مرگی خانہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے سپری کرنی ہے ساری جگہ کی جرسیم کشی کرنی ہے کسی بھی وجہ سے فلاک جو ہے ڈائریا یعنی کہ پتری بیٹھے کرنے لگے تو بلا تخیر آپ نے وجہ تلاش کرنی ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے آپ کے جو برڈز ہیں مرگی ہیں وہ کوکسی کا شکار ہو رہی ہیں ان کی بیٹھوں میں خون آ رہا ہے تو اس کا فوراں سے علاج کرنا ہے وجہ تلاش کر کے کیونکہ چھوٹی عمر کی مرگیاں تب بھی جو ہے وہ پتلی بیٹھے کرنے لگتی ہیں جب بھی پتلی بیٹھے کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ جو صورتحال ہے اس قدر جو آپ کی وہ پچیدہ ہو جائے مشکل ہو جائے کہ فلا آپ کو کوکسی جیسے مرز میں مبتلا کر دے سارے کے ساری مرگیاں جو ہیں وہ آپ کی خون نہیں پیچش کے مرز کا شکار ہو جائیں تو حفظ فراہم کرنے کے لیے آپ خوراک میں کوکسی کی اور بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو مرگیاں ہیں وہ کوکسی کے مسائل سے نکل سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی کوکسی کے حوالے سے میدہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے